حضرت ماز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں حضرت ماز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت کردے میں جا رہا ہوں اور یہ منظر اتنا منفرد تھا ان کے جانے کا کہ حضور نے انہیں گوڑے پر بٹھایا ہے اور مدینہ شریف کی سرحد تک حضور چھوڑنے آئے اور ایک جملہ کہا تو حضرت ماز ابن جبل گھوڑے سے چھلانگ لگا کے نیچے آگئے اور قدموں میں بیٹھ کے روکے کہا حضور مجھے گورنر ہی نہیں چاہیے میں یہی رہوں گا مسند امام احمد بن نمبل میں موجود ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ماز تم جا رہے ہو لیکن جب واپس آو گے تو میری قبر کے پاس سے گزرو گے سب روگان دا روگ محمد جس دا نام بھی چھوڑا تو فرمایا میری قبر کے پاس حضرت ماز ابن جبل حضور کے قدموں بیٹھ گئے سونے آئے میں نے نہیں جانا مجھے گورنر ہی نہیں آپ کے قدم چاہیے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ماز میرا غلام متقی اور پریزگار ہونا تو وہ جہاں بھی ہو میں اس کے ساتھ ہی ہوا کرتا ہوں